بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عرفان بڑھ صاحب علمگی ٹرسٹ انٹرنیشنل اور ان کے برادران عبد المالک بڑھ صاحب کے سابزادگان کا شکر گزار ہوں کہ ہم نے سکول میں ری ہیبیٹیشن کا جو کام شروع کیا تھا میرے بھائی نے جب بھی میں نے ان کو آواز دی ہے انہوں نے لبیک کہا ہے پچھلے دنوں میں نے انہوں نے کہا کہ ہم ریلوے لائن کی طرف جو وال ہے اس گرنے والی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور واش روم تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بتائیں کہ سار ایسٹی میٹ کتنا ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ تقریباً چار لاکھ رپیہ ایسٹی میٹ ہے تو انہوں نے دو لاکھ رپیہ تقریباً دو تین ہفتے پہلے ہمیں دیا اور آج ان کے بھائی یہ دو لاکھ رپیہ مجھے مزید دے گئے ہیں جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس کو تکمیل تک موجا دیا اور جب سے ہم نے کام شروع کی ہے پہلے دن سے لے کر اب تک جب تک کام کی تکمیل ہو رہی ہے وہ ہمارے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر چاہ رہے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ نیکی کا یہ جو سفر ہے اللہ کریم اس کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے آج میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ بھائی میرے ریاشقہ پر تشریف لائے ہیں اور آج یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پورا کافلہ جو محفل نات میں جن احباب کے ٹکٹ انونس ہوئے تھے ان کو پیکٹ سمیت آج یہ آزمیں سفر ہو رہے ہیں مدینہ شریف کے لیے تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ علیہ وسلم کے لیے اور تمام مسلم امہ کے لیے انہوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پاکستان پر کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں اللہ ہم سب کامیوں ناصر ہو اور میرے وہ تمام بھائی جنہوں نے بھی مدد کی سکول کی اللہ ان سب کے مال جان عزت میں برکتیں عطا کرے بالخصوص عرفان باٹ صاحب کی